نمسکار ڈین پی انڈیا میں آپ کا سواگت میں ہوں آپ کے ساتھ راہل چودری سونی پاس زلے کے گاؤں کھیوڑاویں اس سمیں ہم موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ میں چناو کا زور بھی ہے شور بھی ہے اور اب چناو پرچار ایک دم زور اوپر ہے چاہے بی جے پی ہو یا کانگریز یا پھر گٹھ بندن کے گٹک دل لگا تار چناوی گھماسان میں اتر چکے ہیں اور سبھی پارٹیوں کے اسٹار پرچارک اس سمیں میدان میں ہیں سبھی ایک دوسرے پر وار پلٹ وار بھی کر رہے ہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ تیسری بار سرکار بنانے والے ہیں جبکہ کانگریز کا کہنا ہے کہ اس بار ہم واپسی کرنے والے ہیں جبکہ جو گٹھ بندن کے گٹک دل ہیں وہ بھی اپنی اپنی تال ٹھوک رہے ہیں ان کا ایسا کہنا ہے کہ بھئیہ ستہ گچا بھی ہمارے پاس میں ہے ہمارے بینا سرکار نہیں بنے گی تو کیا ہریانہ میں ترکونیاں مقابلہ ہے یا پھر لڑائی بی جے پی بنام کانگریز کی ہے یہی جاننے کے لیے آج ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہاں کے جو ستھانیہ لوگ ہیں اب ان سے بات کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بار ہریانہ میں کیا ہوگا آپ بتائیے جی آپ کا نام کیا ہے کیرسن نام بھائی آپ کو کیا لگتا ہے یہ دعوے جو کیے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے بھائی نوکریت دی ہے سرکار نے اور بھالکت لگے بھالکت لگے آگے کا کیا لگتا ہے یہ اس بار ہریانہ میں کیا ہوگا بی جے پی آرہی کانگریز کچھ کہا نہیں جا سکتا بی جے پی کانگریز کے علاوہ کس کو آپ دیکھتے ہیں نردلیہ یا پھر جو گٹھ بندن والے ہیں وہ کچھ کریں گے نردلیہ بھی آسکا ہے بھائی ترکونیاں مقابلہ یہ دیکھ آپ کا بتائیے جی آپ کا نام کیا ہے بتا دی جنہ جو بتا نہیں دے بھائی ایسے ہی بچھا رہے ہیں کیا ماحول نہیں بن رہا ہو جی مال بی جے پی کا بھائی صاحب ہے بی جے پی کا ماحول ہے بی جے پی کا مقابلہ ہے کہہ رہے ہیں ترکونیاں مقابلہ ہے نہیں بھائی کوئی ترکونیاں مقابلہ نہیں ہے میڈم نے بہت کام کروائے ہیں پہلے بھی میڈم 2014 میں منتری بنی تھی ہماری تین منڈیاں بنوائی ہیں روڑ بنوائی ہیں بہت اچھے کام کرے ہیں وی جے پی نے اور وی جے پی گریبوں کو راشن دے رہی سرچم کا تیل دے رہی اور کیا جائے اور کسانوں کو سویدہ دے رہی ہیں امیش پی پر فسل بھی کری اور چھے زار کسانوں کو دے رہی بہت اچھے کام کرے ہیں وی جے پی سرکار نے پوری انڈیا میں کہیں سے کہیں چلے جاؤ ایک سو بیس کی سوید کے روڑ بنوا دیئے پورا انڈیا چمکا گیر دیا وی جے پی نے اریانا بھی چمکا گیر دیا بہت اچھے کام ہوئے ہیں سپنے میں بھی سوچ نہیں تھی پبلک کی کہ ایسے ایسے روڑ بنیں گے ایسے ایسے کام ہوں گے آگے سرکار آئے گی اڈا سرکار نے تو ہمارے سونیبت کے لئے پکس پات کیا بہت سب ایسے سونیبت کی شیمہ آ جاتی ایسے ایسے سرکار میں روڑ بھی بھیڑا ٹوٹا ہوا ہو جاتا تاہیشہ لگتا تھا کہ ادھر سٹیٹ میں چلے گے ہم ہمارے تو یہاں بھائی وی جے پی سرکار نے کام کیا سونیبت میں نہ کوئی اڈا سرکار نے کام کیا بہت اچھے کام کریے بھائی سب اور میڈم تو کام ہوں کے لئے تو پرشید ہے بتائیے یہ کیا بی جے پی اپنے دم پر سرکار بنا لے گی یا پھر یہ گھٹ بندن کے جو دل ہیں یا پھر نردلی ہے جو امیدوار جیت کر کے آئیں گے ان کے ضرورت پڑھنے والی ہے اپنے دم پر سرکار بنائے گی وی جے پی سرکار اور پورا بہمت لے گی بھائی سب کتنے سیٹے آ رہی ہیں چھاریس پلس تو آئے گی چھاریس ہے چیئے سیٹ تو یعنی کہ کھیلا ہو سکتا ہے کھیلا نہیں ہو سکتا بھائی سب پورا بہمت سے سرکار بنائے گی سرکار بھائی آنے والی بھی سرکار ہیں دس سال سے بھی کام دیکھ رہے ہیں ہم بہت اچھے کام ہو رہے ہیں کوئی بھی کسان پیسہ نہیں کوئی بھی مزدور پیسان نہیں ہے بہت بڑی کام ہو رہا ہے اور نوکری لگی ہے آٹھ نوکری تو میری رشتہ داری میں لگی ہے پیشے بن کرچے ایسے ایسے آج میں لگی ہے باچ چل لی ہے بن پرچی بن کرچی ایسے ایسے آج میں لگی ہے بھائی جس کا کھانے کا بھی بہت نہیں بھائی ساب ایک تو ایسے ڈیم لگی ہے ہمارے بوٹوالا ماجرے سے ہماری برہدری کی پانچال سماجگی بھائی ساب بہت بڑی ایسے آنوکری لگی ہے اور بہت اچھی سرکار بھائی ساب آپ بتائیے آپ کا نام کیا پدم سنگھ چوان گاؤ جا کھولی کیا لگ رہا اس بار ماحول بی جے پی کی سرکار بنے گی بی جے پی کی سرکار بنے گی بی جے پی کی پکا جی تاؤ جی کو شاید نہیں پتا ہوگا جو باتیں ہو رہی ہیں جو سرکار نے کر رکھے ہیں کام یہ روڈ ایسے بنا دیئے کہ یہاں سے نا جہاں تین گھنٹے لگتے تھے آج ایک گھنٹے میں آدمی پہنچتا ہے جہاں ہمیں پہنچنے میں تین گھنٹے لگتے تھے آج آدمی ایک گھنٹے میں پہنچتا ہے وہاں بی جلی 24 گھنٹے چل رہی ہے گاؤں میں نوکری میں اپنے گاؤں کی بتاتا ہوں میرے گاؤں سے چھ بچے لگے جوان پہلوان کسان کسی کی بھی نہیں ہے بھاجبہ ایسا نہیں ہے جوانوں کی کیوں نہیں ہے جوانوں کو آج تاجہ کھانا مل رہا ہے پہلے ان کو وہ چیزیں ملتی تھی جب اس کا انڈ ہو جاتا تھا فصل کا وہ چیزیں ان کو کھانے کھ ملتی تھی دو تین مہینے کے بعد آج جب آتی ہے سبجیاں تو وہ ان کو تاجی ملتی ہیں ایک ایک نیا نیا آدھیار دے دیا وہاں تک روڑ پوچھا دیا بی جے پی نے جہاں ہمارے فوجیوں کو مشکل ہوتی تھی جانے میں آج گاڑیاں جاتی ہیں ان کی وہاں پہ وہ روڑ بنا دیا بی جے پی نے چھے بچے لگے ہیں ہمارے گاؤں سے جکھولی گاؤں یہ رہی ہیں یہاں سے دو کلومیٹر روی ہے چھے بچے لگے ہیں بین پیسے گئے آپ بتائیے جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام شرط بانانتل بھائی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے تو آپ کے تو دیکھئے جو سر نے میں اس نام سے تو کانگریس کے امیدوار ہیں اچھا 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 تو آپ کیا کانگریس کی طرف سے یا بی جے پی جاڑو آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی نا بی جے پی نا کانگریس آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کی کتنی سیٹے آ رہی ہیں آم آدمی پارٹی پانت باتی آوئی پانت دے دھی کانگریسے گھوڑایاں گے بھائی لڑن نے جی کر رہا ہے ہارو یا جی تو بڑی اکام پہ بوٹ مانگا ہے جاتی درمگے بوٹ اس پر نا بوٹ نہیں مانگتے مارے کام دیکھتا تھے بھو اکسپارٹی بھی نکل کرنا گی تین سو نیٹ بجلی ماری تھی دوسری بجلی نگ ہے تین سو نیٹ دیں گے اور انگے گوشنا پتر میں کوشے گے بھی نہیں ہو شکسہ کے نام میں کوئی نہیں ہو مارا شکسہ کے نام میں چھے ایک رپیہ لگو چھے اک روڑ رپیہ لگو اور کوئی کانڈیشن نہیں بھی پھلانے کے نام پر اگر بی جے پی یا کانگریس اپنے دم پر سرکار نہیں بنا پاتی تو کیا آپ کانگریس کو سمرتن دیں گے نہیں کریں گے آم آدمی پارٹی کے بگر سرکار نہیں بنا سکتی آم آدمی پارٹی کے بگر بنے ہی نہیں کی سرکار بلکل سمرتن تو کریں گے نا پھر وہ باد کی باد ہم مارتبڑیا نہ بتا ہم چھوٹے آدمی ہم کیوں کہیں گے مارتبڑیا اور بھی ہیں ہم کام کے پرکام پوچھو کام بتاؤں گے کی ہے چھے کام شکسہ کے کام میں ہو کرانتی کاری جو پراویٹ سکول ہے بہتر سکول ہے جنتا کی گوش گت کٹ ہے پراویٹ سکول میں پراویٹ اسپتہال میں بیجلی میں ان پر اتنا دباؤ پر رہا ہے لوٹ رہی ہے جنتا سرکار نے جنتای کا خیال رکھتی ہے پراویٹ کمپنیاں لوٹ رہی ہے جنتا کو کہاں جنتا کی طرف دیان دے رہی ہے سرکاری کوئی دیان نہیں دے رہی ہے لوٹنے کے لیے کیا یہ مکھہ منتری کو بدلنا پڑا چناؤ سے پہلے یہ کیا کوئی رنیتی ہے یا پھر دباؤ تھا یہ نائب شنی کو نہیں آرے آپ کی دلی میں دلی میں دلی میں بھائی ایسا مکھہ منتری ہے ایک جو بنا کئے دون چاہ دن کی سرکار میں ان نے دیا اسٹیپا کسی نے نہیں کہی تھی اور یہ بھی دباؤ بنا رہے تھے کیوں دے گا کسی کے دباؤ تھا اپنی مرضی تا دے دیا اسٹیپا دے دیا گلتری کے دا چل رہے ہیں بہت اچھا کڑا کوشا منتری بھی کون ہے اسا جو مکھہ منتری کے پتہ اسٹیپا دے دے گا کام کروارے کام کروارے پورے بہو محتسرکارہ ہوگے پردان منتری بھی دکھا دیں گے آپ کو عروبند کےجری والگو پردان منتری بیننگے پردان منتری اور بڑیہ کام کر اگر سالے نے کھیچ کے لیے گا جو یہ داروگا کو ٹالا کو ٹالا کر رہے تھے نا کتنا کو ٹالائیب کے لکڑیا خودیا پاڑ لکڑی چی ہوا تو نو سوچ لے عام آدمی پارٹی اسٹیم آج گے ٹیم میں چاہیے عام آدمی پارٹی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں سرکار بنائے گی اس بار ہریانہ میں یہ بھی دے اپنے آپ میں دلچسپ ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اب دیکھیں کچھ اور آدمی ہاں پرا کر کے بیٹھ گئے تھوڑا بھائی صاحب آپ جگہ دیں گے آپ بیٹھے بیٹھے آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے میرا بیجندر ہے جی آپ کو کیا رہا ہے ہریانہ میں کیا ہونے والا ہریانہ میں کانگریس آئے گی رائی سے جائب ہوگانا انتیلہ جی اور خیوڑے سے بھی عام آدمی پارٹی کو لے کر کے آ رہے ہیں وہ بی جے پی کو لے کر کے آ رہے ہیں جی اقلاب بچے رہا وہ کاری کرتا ہے عام آدمی کا وہ ہے عام آدمی کانگریس کا ہے جائب ہوگانا انتیلگا عام آدمی کھوڑا کام ہے کسی سے پوچھو عام آدمی ہاں جو اس سے پوچھو بتائے گا کیا ہے یہاں ایک طرف ہے جائب ہوگانا انتیلگا ایک طرف ہے آپ بتائیے جی آپ کا نام کیا ہے منجیت کھوڑیا بھائی آپ کو کیا لگ رہا ہے اس بار کیا ہونے والا کانگریس وہ ایک طرفی کا دی یہ دعوے کیے جا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ دیکھئے اپنی تال ٹھوک رہے ہیں ان کا کہنا ہمارے بھی نہ سرکار بنے گی نہیں آفادی پارٹی پانچ سی کو کہہ رہے ہیں پندرہ سیٹ آئیں گے کم سا کم دماغ چال رہا بھائی ہوگا یہ بی جے پی والے ہیں یہ بی جے پی اتنے کام بی جے پی نہ کروائے کسی نے کیے نہیں یہ پاس پاس کیلور نازلین دائی بیٹھے رائے سن بٹھا گا انگا آپ بتائیے جی آپ کا نام کیا آنند جی آپ کو کیا لگ رہا ہے کانگریس ہے جی بلکل یہ سنیے آپ بول چکے بھائی صاحب کانگریس والوں کی بھی سننے دیجئے اب کیوں لگ رہا کانگریس آئے گی بات اللہ ساں ہوں جی سب سب ان کے ساتھ ہی ہیں یہ بی جے پی اور یہ آم آدمی پارٹی بس سب کے اپنی سوچ ہیں بتائیے یہ جا کر آم آدمی پارٹی کے ضرورت پڑی تو سرکار بنا لیں گے ان کو ملا کر کے جب ہوگا جب دیکھی جائے گی جی پیپ تو پھنال کانگریس ہے ایک طرفی کانگریس ہے ریانے ایک طرفی کانگریس ہے اور مارے رائی مجھے بگوان بھائی کتی ایک طرفی بہت بوٹا دے جیتا گا اوہو کم سے کم ایک طرفہ بھائی جی بگوان انتیل رائی الگے جائے ایک طرفہ باری مموچ سے جیتا گا بھائی اور سرکار بدلا ہو چاہا بھائی کار پب لگے بی جے پی سے تھک گی بی جے پی نے دس سال میں کر دیا اسے ساٹھ سال میں نہیں ہوئے کانگریس پہ ایسا کہنا بھائی سروت آج تھی کانگریس ہے سارا کانگریس کی دین ہے بھائی دس سال دو بھائی کاس ہو گیا مطلب سار سال کانگریس ہے تو ہو گیا آج تھی بیشتہ جو بھائی مطلب سارا کانگریس ہے پہلے جہاز میں تھے اب دیکھ کر جی آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے میرا نام بپندر ورما ہے آپ کے کیسے وچار ہیں میرے وچار اب کے بار بی جے پی سرکار تیسری بار تیسری بار کانگریس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں بی جے پی دس سیٹ بھی نہیں آئیں گی کانگریس کا کچھ نہیں ہے چپڑا صاحب ہے کچھ نہیں ہے کانگریس کے پاس ہمارے رائے الگے میں تو ویسے میڈم کرشنا کے علاوہت ایک طرف آئے کانگریس والے کہہ رہے ہیں کہ جو انتل صاحب ہیں جب آگوان جی وہ ایک طرف آئے کچھ نہیں ہے جی اس کے پل ہے آپ دیکھ لیں ابھی پتا چل جاگا جنتا جناردن ہے ابھی بتا دے گی جنتا آپ کا نام کیا نوین کمار بی جے پی بی جے پی کیوں ہجر آئے تھوڑا ادھر آئیے کیوں لگتا آپ کو بی جے پی کام کی ہے بی جے پی نہیں ہے کہہ رہے ہیں سب پریشان ہیں جنتا کو کچھ ملتا نہیں ہے سب کچھ ملتا ہے بیچارے بیروزگاری ہے مہنگائی ہے سب کچھ ملتا ہے کیا نہیں ملتا بتاؤ یہ چیز بتاؤ کیا نہیں ملتا بی جے پی سرکار آنے کے بعد ہر چیز ملتی ہے ہر انسان کو ملتی ہے جو کی کانگریشمنہ نہیں ملتی تھی اب بی جے پی ملتی ہے گریب بچے کو نوکریہ جو کبھی نہیں ملتی تھی کسی کے بعد کلے بیچنے کے پاس پیشے نہیں ہیں گریب گے وہ پڑا ہی شہی اوپر لگایا جو ہے اپنے ان کے پاس بیچک ہے پانچ لاک دس لاک دے گا ہے نوکریہ لگوا دیتے بچوں کو لیکن گریب آدمی کانسے بیچکا لگائے گا دس لاک روپے کانسے دے گا بیچکا ہے نوکریہ لگوانے کے لیے بی جے پی سرکار میں لگتے ہیں وہ گریب لوگوں کے بچے ہیں کتنی سیٹ ہے آریانز بار یہاں پہ ہے ساٹھ پلس آریانا ساٹھ پلس لوگ صبح چناؤں میں تو پانچ پانچ رہ گئی دونوں کی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بتائیے یہ جو لوگ صبح کے چناؤں میں آرکشن کا سمیدھان کا مددہ چلا اگر اس بار بھی چل گیا تو آپ کو نہیں لگتا یہ چتہ گئی آپ کے ہاتھ سے آل انڈیا آریانا میں سب سے زیادہ ایم ایس پی بیجی بی سرکار دے رہی ہیں چو بھی سوز پہ پزل پہ جب بھی تو یہاں کے کسان دھرنے پہ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں نا وہ اسی لیے بیٹھتے ہیں نا ان کو کانگریس سرکار چیئے جن کو وہ بیٹھتے ہیں کانگریس وڑے مکہ منتر جی جو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کانگریسی ہیں وہ ہی بیٹھتے ہیں جا کر کے دھرنے میں ایسا بھی ہے کیا بلکل بیٹھتے ہیں بلکل بیٹھتے ہیں کانگریس وڑے جن کو کانگریس سرکار چاہیے آپ بتائیے جی آپ کا تھوڑا مجھے جگہ دیجئے آپ کا نام کیا ہے بتائیے میرا نام ستویر سنگھا جی آپ کے کیسے بیچار ہیں بی جے پی سرکار آ رہی ہے تیسری بار کتنے سیٹھ آ رہی ہیں ساٹھ پلس ساٹھ پلس بی جے پی سرکار کیوں لگتا آپ کو نہیں لگتا دس سال کی انٹین کمبینسی ہے ایک مکہ منتری کو ہٹانا پڑا چناؤں سے پہلے ابھی کچھ بھروسہ نہیں ہے کون مکہ منتری ہوگا کیسے ہوگا سب اپنی اپنی تال ٹھوک رہے ہیں بی جے پی کے بھیتر سے جو حال کانگریس کا ہے وہی بی جے پی کا بھی ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ بھائی بی جے پی کندرے نیترتو تہہ کرتا ہے اب سب کی ڈیمانڈ اپنی اپنی ہے اور وہ جو گھٹ بازی جو دوسری پارٹیوں میں ہوا کرتی تھی وہ بی جے پی میں بھی ہو رہی ہے ایسا کوئی نہیں کوئی گھٹ بازی نہیں نہیں ہے جی مکہ منتری نائب شہنی ایک گریب پریوار کا جو پہلے ایمیلے بنا پھر مکہ منتری دوبارہ ہے کہ مکہ منتری بنانے اتنا بڑا کام کرنے وڑے بی جے پی سرکار ہیں اور کوشی آئیسی پارٹی نہیں ہے جو ایسا کام کرے گی سبی کا سبی کا سبی کو ساتھ لے گا سبی کا ساتھ سبی کا وکاس اور رائی میں میڈم کرسنا گلاو جی کا ایک طرفہ مول ہے کوئی کسی کے ٹکر نہیں ہے نہیں کوئی ٹکر میں نہیں ایسے کہنے سے کوئی نہیں جی آج آٹھ تاریخ کو آپ دیکھ لینا جو چناو کا نتی جائے گا آپ کے سامنے ہے جنتا جنادر ہے گریب سبی جنتا گریب دیکھ رہی ہے جو بھی بہت گریب یہ اسے میڈم کے ساتھ بی جی پی پارٹی کے ساتھ ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے آپ کا نام کیا ہے دیپا کمار آپ کے بھی ایسی بیچار ہیں بلکل بی جی پی کے ساتھ ہیں بینہ پرچی کی سرکار ہیں ہمارے گھر میں سے خود تین نوگریے لگی ہیں بینہ خرچی ہے بینہ پرچی ہے اور خالی بی جی پی کی سرکار میں یہ ہوا ہے کانگریس سرکار میں کوئی نوگریے تھی نہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ترکونیاں مقابلہ ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا ایک طرفہ بی جی پی سرکار ایک طرفہ بالکل کتنے سیٹی آرہی ہیں ساٹھ پلس ساٹھ پلس ہے اوپر ہی آئیں گے ساٹھ سے ساٹھ سے کم نہیں کیا وجہ آپ کو لگتی ہے دیکھیں دس سال سرکار میں رہنے کے باوجود آپ ساٹھ سے زیادہ سیٹیں لانے کی بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ کیا کیا مدیہ پردیش میں تو شیورا سنگھ چوہان جی مکہ منتری تھے وہ لگتار ستہ میں رہے تو وہاں پہ مہلاؤں کا انہوں نے سادھ لیا بہت ساری یوجنائیں اس طریقے کی لا کر کے یہاں ہریانہ میں تو یہ دیکھیں چناؤ سے پہلے ہی مکہ منتری جی کو ہٹانا پڑا نیا مکہ منتری دے دیا تین چار مہینے وہ رہے اب پھر چناؤ کی گوشنا ہو گئی یہی سرگار ہے نا جو کہ گریب انسان کو اٹھا کے اوپر بیٹھا سکتی ہے اور کسی کے بس کی تو نہیں ہے یہ باپ بیٹے کی سرگار نہیں باپ بنے گا بیٹا بنے گا پھر اس کا ہی بیٹا بنے گا ایسا تو نہیں ہے یہ کسی کو بھی اٹھا کے بنا سکتی ہے کل کو کسی ہمارے گریب آدمی میں سے کسی کو کام بیٹھا سکتی ہے یہ سرگار ایسی ہے آپ بتائیے بھائی صاحب تھوڑا آگے آئیے دار آئیے آپ کا نام کیا ہے تینو کادیان آپ کو کیا لگتا ہے پورے باپ امت سے آ رہی ہے اب کی بار بی جے پی سرگار کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی کرسنا گلاوت ایک طرف سے آ رہی ہے وہی میں سوال دھو رہا ہوں گا یہ آروپ لگتے ہیں بی جے پی کے اوپر کہ کچھ نہیں کرتے کہ وہل ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں جو جوان پہلوان کسان سب پریشان ہیں سب کو سڑکوں پر بیٹھنا پڑتا ہے نیاے ملنے کے لیے تو یہ اتنے سارے آروپوں کو جہل کر کس طریقے سے سرکار بنے گی میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں اور دم خم کچھ ہے نہیں شرف آروپ لگانے کے سوائے اور کچھ نہیں ان کے پاس کچھ نہیں نہیں کچھ نہیں کونگریس کے پاس دیکھا آپ نے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ کونگریس کے پاس کچھ نہیں ہے کسی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے پاس کچھ نہیں ہے اب نتیجے کس طریقے کے ہوتے ہیں ہم اسی کا انتظار ہمیں کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ فیلحال تو کچھ آپشن نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن چناؤ پرچار زوروں پر ہے اور اس سمیں پوری کی پوری طاقت چاہے وہ بی جے پی ہو یا پھر کونگریس ہو اس چناؤ میں سب ہی نے جھوک رکھی ہے اب نتیجوں کا آئے انتظار ابھی کے لئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیں ڈین پی انڈیا کیمرہ پرسن پریہ کے ساتھ میں راحل چودری نمسکا